السلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zions last video میں ہم نے سائپرس میں environment variables کا concept study کیا تھا اس کے علاوہ ہم نے user کو code کے طرح authenticate کروایا تھا اور اس logic کو کافی improve کیا تھا lastly ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم سائپرس میں جو api's ہیں ان کو intercept کیسے کر سکتے ہیں ان کے response کو کیسے control کر سکتے ہیں تاکہ جو ہمارا testing time ہے وہ کم سے کم ہو جائے اور speed ہمارے tests کی زیادہ سے زیادہ ہو جائے اس ویڈیو میں ہم وہیں سے continue کریں گے اور جو ہمارا my account page ہے اس کے test cases کو define کریں گے اور ان کو complete کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح start کرنے کے لئے میں code میں آ جاؤں گا اور browser open کر لوں گا اور cypress مارا یہاں پر running میں ہے میں اسے یہاں پر start کر لوں گا اور یہاں سے e2e میں pages میں my account میں آ جاؤں گا یہاں پر ڈیو کی طرح کریں گے ڈیو کی طرح کریں گے یہ ایک good test case ہے جس کو ہم انشاءاللہ next ویڈیو میں قبل کریں گے ابھی move on کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر یہ چیز ہے یہ دونوں اپی ایس ہم intercept کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے next اب یہ کرنا ہے کہ اس کے جو selectors ہیں وہ بنانے ہیں میں یہاں پر simply جو ایپ ہے اس کو یہاں پر open کر لوں گا تاکہ جو اس کے selectors ہوگا وہ easy بھی get کر سکو یہاں سے my account میں آئیں گے اور یہاں سے ہم simple اس کے جو testing selectors ہیں ان کو get کر لیں گے یہ ہے اس کے جو starting value ہے وہ ہم نے get کرنی ہے کیونکہ جو mock data ہے اس میں ہم اس کی جو value ہے اس کو رکھ رہے ہیں smt equal تو ہم یہ assert کر سکتے ہیں کہ اس کی جو value ہے وہ smt equal ہوں میں چاہیے سب سے پہلے یہاں سے start کرتے ہیں cy.get get cy element testing selector اس میں element testing selector.pages my account.form.fields. یہاں پہ آجے گا my user account data fields name dot input یہ ہو گیا اس کو as کر دو my account page name field اور اس میں value یا contains یہاں پہ اب user یہاں پہ ویسے mock data directly use کر سکتے ہیں api mock data dot get user data dot result dot data dot name اور اس کو دیکھتے ہیں یہ pass ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ basically یہ text پہ لگی ہوئی ہے اور یہ input ہے اوکی اوکی get نہیں dot value نہیں کبا سیکھنا سی plus assert on input value کبا اوکی مرد کبا 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 should have value this save کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور یہ pass ہو گیا best ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے کہ جو یہ button reset کبا چاہیے سی وائ یہاں پر سب سے پہلے تو یہ میں کہاں پہ لگاؤں ہو گئے ہوگئے اس سے ہی جگہ پہ ہوگئے جیسے ہی جگہ پہ ہوگئے سب سے پہلے my account page e2e tasks تاکہ یہ okay اب update user data successfully successfully یہاں پہ get get اور یہ element selector dot components dot actions dot reset dot as reset button dot should be disabled یہ ہو گیا اور submit button should be enabled یہ submit ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ اب ہم اس کی جو basically value ہے اس کو ختم کریں گے c y dot get get this dot type یہاں پہ clear okay اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ہے یہ enable ہو جانا چاہیے c y dot get this should be enabled اور یہ disabled ہو جانا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں اس کے error کا message چیک کرنا ہے c y dot get get c y testing selector element testing selector اور یہاں پہ pages my account form fields اور once again جو کام اور کیونکہ یہ کام ابھی کرنا پڑے گا وہ input پہ تھا یہ اس پہ ہے error message اس کو as کر دو اور یہ ہو جائے گا my account page name field error message dot should should be visible اور یہاں پہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے پہلے اٹھائیں اور یہ اور یہاں پہ dot should not exist ایک section یہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ c y dot get اور add this یہ لیں اور اس کے بعد last ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس میں data ایڈ کرنا ہے یہاں پہ c y dot get یہاں پہ add this type let's say کہ کیونکہ ہم ایک new name چاہیے تو ہمیں یہاں پہ وہ time چاہیے کہ میں یہاں پہ create کر سکتا ہوں اوپر to use نہیں کرتا cost current time sorry time new date dot get time time کو لیا اور یہاں پہ this data کو use کیا plus this کیونکہ ہم mock data use کر دیں لیکن پھر بھی آپ کے my confirmation کے لیے time کو use کر لیکن اور اس کے بعد اب یہ جو ہے should not exist اور یہ جو ہے should be enabled یہ جو ہے should be enabled اور lastly dot click 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 کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر کرنا ہے c y dot intercept جو ہے get c y api complete api url اور یہاں پہ api urls update user data data اس پہ intercept کرنا ہے اور intercept کر کے ہم نے اس کے اس کو wait کیا یہاں پہ const user data اور یہ جو ہے اس کو store کر لو const user updated name equal to this یہ یہاں پہ یہاں پہ ہم نے کرنا ہے کہ intercept result dot response dot response یہ کیا کہہ رہا sorry body dot ہم پہلے intercept کیسے کر دیتے یہاں پہ ہم intercept اوپر لگا دیتے تھے اور اس کے بعد نیچے اس کو wait کرتے تھے اور روکی کرتے تھے تو ایسے ہی کرتے اس کو intercept کو لگا دیتے ہیں dot as update user data api request اس کو یہاں پہ get کرتے ہیں obviously get نہیں کرنا wait کرنا اور یہ dot then میں آجائے گا اور then یہاں پر wait یہ dot this اور یہ اور اس کے ساتھ یہ response آجائے گا یہاں پہ body آجائے گی اور اس body کو ہم as a i a p i response اور اس میں آئی user یہ کریں گے یہاں پر ہم check کر لیں گے if this یہاں پر اوکی بس ایک نٹ یہ کر لیں گے less body اور اس کی جگہ ہم کر رہیں گے dot result dot data ٹھیک ہے یہاں پہ کر لیں گے cost rest data یہ اور اس کو ہم کر لیں گے dot this اگر یہ exist کرتا تو آگے آجو اور یہاں پر ہم نے assert کرنا ہے expect this dot name to equal updated name that's it save کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اب دیکھیں گے سب سے پہلے obviously assertions لگیں گی یہاں پر یہ کیا ہم سے assertion ہے name ok یہ کہہ رہا ہے اس کو get کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ تو exist ہی نہیں کرتا کیونکہ ایک چیز exist نہیں کرتی تو اس کو get کرنے کا بھی کوئی فائد آگی ہے get وہ چیز ہو ہی جو exist کرتی ہوگی تو یہاں پر ہم اس کو یہاں سے remove کر دیں گے باقی کام کرنے دیں گے اور جب ہم اس کو clear کریں گے جو کہ ہم کہاں پہ کر رہے ہیں جو کہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اس کے بعد یہ کام ہونا چاہیے ہے یہ ہوا clear اب clear کے بعد اس کا blood call کرنا ہے dot blood clear اس کے بعد اس کا blood name آگیا یہاں پر اب یہ کیا کر رہے ہیں not to exist ڈاؤن یہ کس چیز کو assert کر رہا ہے یہ assert کر رہا ہے اوکی نہیں basically اس کے بعد یہ not exist نہیں یہ be visible ہوگا be dot visible continue یہ ہوگا یہ ہوگیا name ہوگا update کیا اور اس کے بعد آگیا یہ invalid جو چاہ ہے session ہے یہ کافی زیادہ رہے ہیں تنگ رہی ہیں یہ basically بہت جاتا تھا let's see کہا پہ آیا to dot to v dot equal نہیں یہ سارا یہ searchers available تھیں یہ وی text میں available چل سکتی ہیں لیکن وہ سرشنز اگرہ کافی آسان طریقہ تھا اوکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سارا کمپلیٹ ہو گئے اسی کے ساتھ جو ہمارا ٹیسٹ کیسز تھا اور اس میں ایک ہی کیس میں ہمارا جو سارا ریٹا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہم بسیکلی اس چیز کو کر دیں گے کمینت یہاں پہ کمینت کر دوں گا ہن کمینت the following line to intercept fetch apis and speed up the test flow data will be more data not the actual server data that's it اب یہاں پہ ایک دفعہ سے یہ confirm کر دیتے ہیں کہ اگر ہم سرور کے ساتھ fetch کریں تو ابھی چلتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نام تھا وہ یہاں پہ آیا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ اس وجہ سے یہ خیل ہو گیا کیونکہ یہ اس پہ رہا ایک چیز جو میں یہاں پہ کروں گا اس چیز کو پروف کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ یہاں پہ بیسیکلی ایک سرور مسئلہ یہ ہے اس کو اس سرشن کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سرشن تب ہی ٹرو ہوگی جب ہم ڈیٹا کو موق کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم اس کو ضرور کر سکتے ہیں لیکن ابھی جو کرنٹ ہمارا ٹیسٹ کیس ہے وہ کافی بہتر ہے یہاں پہ یہ ٹیسٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے نیکسٹ اب ہم ایک سمپل سا ٹیسٹ لکھتے ہیں جس کا یوز کس یہ ہوگا کہ اگر سب سے پہلے ہم ایپ کو وزٹ کریں گے سمپل بس ایپ کو اوپن کریں گے ہمیں لاغ ان اور ریجسٹر کا پیج نظر آنا چاہیے اس کے بعد ہم یوزر کو لاغ ان کروائیں گے یوزنگ کوڈ اور پیج ریفریش کریں گے پھر ہمیں لاغ آٹ اور باقی بٹن نظر آنا چاہیے مینلی صرف ہم سمپل لگیں گے اور لاسٹ لی پھر ہم لاغ آٹ کریں گے اور بیسکلی ایکشن اور اس کے بعد لاغ آٹ کرنے کے بعد ہمیں لاغ آٹ کریں گے اور بیسکلی اپ اے کا ویٹ کریں گے اس اپ اے پہ ایک سرٹ لگا لیں گے کہ وہ سکسس ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم ریفریش کریں گے یہاں دیکھیں گے کہ ویسکلی ایس پی ہے یہ آٹومیٹکلی وہاں پہ جانے چاہیے لیکن ہم فلی شورٹ کرنے کے لیے ہم سمپلی ریفریش کر لیں گے پیج کو اور اسی پیج پہ رہتے ہیں ویسکلی وینڈو ڈاٹ ریلوڈ کر لیں گے اور یہ آٹومیٹکلی لاغ ان کے پیج پہ ریڈریکٹ ہونا چاہیے ایک یہ سرشن لگے گی کہ یو آرل یہ ہو اور وانس اگین ہمارے پاس لاغ ان اور ریجسٹر کے بٹنز شو ہونے چاہیے یہ ہمارا ٹیسٹ کیس بان چاہیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے میں یہاں پر ایک اور فائل بنا لوں گا جنرل ٹیسٹس ڈیکس ڈاٹ ڈاٹ ڈی ایس اور اس میں میں اس سے کوپی کر لوں گا اس میں دیکھ لیں کہ کوئی ان یوسٹ ایمپورٹ ہے یہ تھی اور سیو پلیس یہاں پر اب یہ ہے جنرل اینڈ ٹو اینڈ ٹیسٹس یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے لاغ ان لاغ ان ایکشنز شوڑ بھی اینیبلڈ ایف یوزر is not signed in یہ ہے اسے یہ انٹرسیپٹ کو ختم کریں گے ابھی authenticate والا کام ہم نہیں کریں گے تو اس کو میں remove کر دوں گا یہاں سے اس کو ابھی اوپر والا کام ہم بعد میں دیکھیں گے یہ ابھی نہیں چاہیے ہمیں پھل بھی اور یہاں پھر میں اس کو دیکھ رہاں گا کہ یہ use ہو رہا کہیں پھر نہیں ہو رہا اس کو بھی ختم کر دیں گے پھر یہ صرف result رہنے دیں گے ایک result اور اس کو info کر دیں گے نہیں یہ ہے info okey info info ڈیلی ٹھ انہوں ہوتا تھا ایک ایم راں ایک ایم راں ایک ایم راں ایک ایم راں ایم راں یہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہائی لائٹ question نہیں okay static static okay question اگر ایک کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا لیکن مجھے static ہی ٹھیک ہے صرف highlight save اور i think یہ ٹھیک ہے اس کو close کر دو یہاں پہ یہ بار بار انتوں نہیں ہو رہا اس میں واپس آجا ہوں اور اس کو close کر دو یہاں پہ اب سب سے پہلے مجھے intercept کو غیرہ کچھ نہیں کرنا صرف اور صرف جب ہم app کو visit c y dot visit app routes dot root ہم نے صرف سے یہ confirm کرنا dot get یہاں پہ get c y element selector element selector dot header dot this login dot as login button اور اس کی میں نے کوئی option ہم project record میں آئیں گے اس میں header navigation header search کرتے ہیں header یہاں login btn اور یہاں پہ should be enabled visible بھی ہونا چاہیے اور enabled بھی ہونا چاہیے یہاں سے continue کریں گے اور دوسرے پہ بھی assert لگا دیں گے ریجسٹر بٹن ریجسٹر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ c y سوری const یا let current url path window dot location dot href اس کو آپ یہاں پہ ہٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اوکے کیا رصیب ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ پورا اور ہے تو ہمیں پورا نہیں چاہیے ہمیں پاتھ نہیں چاہیے جو کہ basically اس کے بعد ہوتا ہے that's it تو ہم یہاں پہ path name کر لیں گے اور یہاں پہ اب میں نے c y dot wrap current path name dot should equal app routes dot login ایک اس کے بعد اب میں نے یہاں پہ کرنا ہے اور basically کیونکہ یہ اب میں نے خود بنائی ہے سارا کچھ اس وجہ سے میں جو assertions دماغ میں ہی کرتا جا رہا ہوں آپ یہاں پہ جب ہم route پہ ہوتے ہیں تو یہ automatically ہماری app اس کو redirect کرتی ہے وہاں پر اور میرے خیال سے ہمارا جو authentication state تھی وہ private میں enabled تھی شاید ہاں اوکے میں ان کے یہاں پہ private tab پہلی enabled تھا اوکے اب اگر enable کریں گے اور local host اب دن مرتی location state نہیں جب ہم route پہ کرتے ہیں تو یہ automatically login پہ لے آتا ہے ایک چیز ہے اس کی وجہ سے میں نے یہ assertion لگائی کہ یہ login پہ ہونا چاہیے اس کے بعد اب کیونکہ ہم login پہ آگئے ہیں تو ایک تو ہمارے پاس یہ login کی heading ہونی چاہیے یہ assertion میں لگانے لگاؤں گی اس کو ہم سلکشن لگائیں گے یہاں پر login ہو گیا اور 1 minute get اور اس پہ یہ ہے pages.loginpage.heading یہ basically as login page heading should be visible اس کے بعد یہ جو ہے یہ enable ہونا چاہیے اس پہ second assertion لگاؤں گا cy.get اس کو copy کر لو یہاں پہ آ جائے گا یہ as اس کا نام بھی یہی رکھتا ہے dot should be enabled dot should میں بس ایک ہو جیس clickable وہ ہے نہیں چاہلیں کوئی نہیں enable کا مطلب یہ ہو گیا اب یہ enable ہے اس پہ click کر دینا ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے once again یہی کام کرنا ہے because we navigate get it اس کے بعد اس چیز کو ہم کریں گے کہ یہ register ہونا چاہیے اور یہاں پہ اب register پیج پہ اگر آگئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ heading exist کرنی چاہیے اور یہ exist کرنا چاہیے اور پھر اس پہ click کر دیں گے اور اسی کے ساتھ basically یہ والا جو کام ہے یہ complete ہو جائے گا جو کیا ہے اب cy. basically آپ یہاں پہ یہ والا اس کو کر کر دیکھ سکتے ہیں get this should not exist move on کرتے ہیں اب cy.get مجھے یہ چاہیے لیکن اب register پیج ہے else register پیج heading dot should be visible اس کے بعد یہاں پہ لاؤگن پیج یہ اس کو لاؤگن پیج یہ ہی کہہ دیں گے اور یہ should be enabled اور اس کے علاوہ بہت ساری assertions ہیں میں نے basically ابھی بہت بیسک سی use کی ہیں یہاں پہ آپ کے پاس assertions بہت زیادہ ہیں تو آپ پلیز ان assertions کو ذرا دیکھ لیجئے گا میں تو straightforward assertions ہمارے میں لگا سکتے ہیں object values بہت زیادہ ہمارے پاس options ہیں میں basically ابھی تک صرف اور صرف basic basic use کر رہا ہوں لیکن اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ options ہیں اور اس کے بعد ہم اس پہ پھر یہ ہے تو یہاں پر click کر دیں گے اس پہ once again clock اس کے functions اور بہت کچھ ایلے پال ہیں اب اس کو پھر assert کریں گے اس چیز کو اور اس کے بعد اس کو اور اس کو یہ exist نہیں کرنا چاہیے یہ be visible ہونا چاہیے اور that's it کتنا ہی بہت ہے save آجائیں general tests اس پہ click کرتے ہیں یہ ہمیں login سب سے پہلے login page پہ لے کے جائے گا اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ assert کر رہا ہے یہاں پر یہ button کو دیکھ رہا ہے یہ یہاں پر complete ہو گیا ہے sorry یہ یہاں پہ fail ہو گیا ہے کیونکہ basically یہ اس element کو یہ یہاں پہ کہاں پہ fail ہوگا ہے یہ ہے اوکی یہ کہہ رہا ہے be enabled sorry یہ یہاں پہ visible ہونا چاہیے اس کو enabled نہ کہیں کیونکہ وہ button ہے تو اس کو visible ہی that's it button ہی ہے تو اس کو be visible that's it اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اوکی just one minute یہاں پہ ایک تو میں اس کو بھی ختم کرتا ہوں میں جو کنسول لوگ لگا ہو ہے یہاں پہ یہاں پہ ختم کردا ہوں پہ پہ میں اس کو ختم کر دا ہوں اس کے ضرورت نہیں ہے واپس یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس سے اس کو بھی ختم کر دا ہوں اور اس میں واقع کر رہا ہے اچھا ابھی کے لیے یہ کیا کر رہا ہے یہ بسیکلی یہاں پہ یہ جو چیز اس کے پاس آئی ہے یہ کرنٹ پاتھ وینڈو لوکیشن اس کو اگر میں لوگ کروا کے دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے کنسول ڈاٹ لوگ اس کو وینڈو کو اور لوکیشن کو وینڈو ڈاٹ لوکیشن سوری لوکیشن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کیا دیکھا رہا ہے جو پاتھ ہے لوکیشن اس طرح یہ مجھے دے رہا ہے جو پاتھ نیم ہے وہ ایکچول پاتھ نیم نہیں ہے وہ بسیکلی اس سائپرس کا اویسلی کیوں کہ یہ آئی فریم سے وغیرہ میں جا رہا ہے تو اس چیز کا یہ ہے ٹھیک ہے یہ سرشنس رہنے تھے اویسلی اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں جسٹ ان کے اس کے اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہے کہ یہ ہم میں اگر پاتھ نیم اس میں چاہیے ہو تو اس کو کیسے کر سکتے ہیں اس کا ایک میں سیمپل سا سلویشن بتا رہتا ہوں لیکن ونس اگر میں وہ رکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اتنی سرورت نہیں ہے لیکن اگر کسی پہ اپسلیوٹلی نہیں ہو تو یہ ایک ورک آراؤنڈ اس کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی سپیشل قولی فائیڈ بھی ہو لیکن ابھی میریزین میں وہ نہیں ہے آپ کو اگر اس کی بہت سپیسیفک نیٹ ہوگی تو آپ اس کی دکمنٹیشن میں جا سکتے ہیں اور یہ جو ورک آراؤن میں دکھانے لگا ہوں ونس اگن میں نے پہلے ٹرائی نہیں کیا وہ ورک آراؤن تو اگر وہ نہ کام کرے تو اس کو دکمنٹیشن سے ریکھنا پڑے گا ایک جو سیمپل سا سلویشن میریزین میں آرہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لے آؤٹ میں آئیں اور یہاں پر یوز ایفیکٹ انٹرڈیوز کروائیں اور یہاں پر ہم لوکیشن پر یہ چیز لگائیں جو کہ ہمارا آ رہی ہوگی کونسٹ لوکیشن یوز جو کہ آ رہی ہوگی لوکیشن ہوفیلی آپ نے کہہ سکر لیا ہوگا یوز لوکیشن سے اور یہاں پر میں اس کو پاٹرین پر صرف کرنا ہوں آپ اس کو اور زیادہ سپیسیفک کر سکتے ہیں اور اب اس کو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایلیمنٹ بس انٹرڈیوز کروائیں جیسے کہ میں انپوٹ انٹرڈیوز کروائیں جیسے کہ میں انپوٹ انٹرڈیوز کروائے دیتا ہوں یا پھر ایک پی انٹرڈیوز کروائے دیتا ہوں جس کو سٹائل دیتے ہیں سٹائل دیتے ہیں کہ میں انٹرڈیوز کروائے 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 دیتے ہیں کہ میں ان ویزر سیلیکٹ امام اور ویزیبیلیٹی ایڈا اور اس میں بسیکلی اس کو میں کر دوں گا اور اس میں بسیکلی ہم اس کو آرکپٹ کر دیں گے یہاں پہ ہم json.stringify کر سکتے ہیں لکیشن کو میں اس کی ضرورت بھی ہے اس کو فتم کر دیں گے اور اس کو ایک تسٹنگ سیلیکٹر ابھی کے لئے ایڈ کر دیں گے اور وہ میں اینڈے پہ کروں گا get sorry get testing attribute اور ابھی کے لئے میں اس کو دے رہا ہوں App location info یہاں پہ آتے ہیں let's see اب میں document ویسے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آتے ہیں تیسٹ میں اور اس کو میں سکپ کر رہا ہوں کیونکہ میں اس کو تیسٹ کرنا چاہتا ہوں it.only testing this c y dot get get c y element selector یہ اور اس کی مجھے value چاہیے basically اس کا جب text ہے اس کو میں کر سکا ہوں then element یہ اور content equal to element dot get content نہیں el dot content el dot contents let's see یہاں پہ console log لگا لاتے ہیں اور el پہ بھی console log لگا لاتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ میرے خیال سے کوئی ہم نے چیز وزٹ نہیں کی اس وزہ سے c y dot وزٹ اور app routes dot register یہ نا پہلے ریجسٹر کچھ وزٹ کریں اور یہ آگیا jquery یہاں پہ یہ zero اور at least انہوں نے اس کو get کر لیا لیکن مجھے یہ تیکس یہاں پہ چاہیئے یہ ہے dot data یہاں پہ آتا ہوں کیا میں اس کا تیکس کہہ سکتا ہوں ڈریکٹ یہاں پہ نیچے آتے ہیں اور یہ لیں یہ content میں اس کا ڈریکٹ ٹیکس آگیا اور اس کو basically آپ کر سکتے ہیں json.parse save refresh اور یہ لیں اور اس پہ آپ پہ سریکشن لگا سکتے ہیں خیرد یہ ایک complete سا work اور اس پہ آپ پہ سریکشن لگا سکتے ہیں یہ ایک قسم کا work around ڈی ہے کام کرتا ہے لوجیکلی بھی ٹھیک ہے لیکن basically کوئی سینئر اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے اور اگر اس کا کوئی official way ہوگا جو کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے at least تو پھر ایک برا impression بھی ہوگا اس وجہ سے اس کو صرف ابھی کے لیے commit کر لیتے ہیں پہلے اور بعد میں اس کو remove کر دیں گے کہ یہ صرف اور صرف آپ کو سکھانے کے لیے تھا ہی چاہے لگا ہوں ہوں یہ ہم نے پوش کر دیا اور اس کے بعد میں اس کو کوٹ کو ریموف کر دوں گا کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے تھا تاکہ اگر آپ میں سے کسی کو اس کی ضرورت ہو اور اس طرح کی کوئی چیز سوچ رہا ہو تو اس کو فائدہ ہو سکے یل اسی کے ساتھ ہمارا اس کو میں ایک دفعہ ٹیسٹ کر دیتا ہوں انلی کے ساتھ سیف کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سی کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اوکے یہ والے جو سیکشنز ہیں کو میں ختم کر دوں گا جیسے میں نے ابھی بتایا اس چیز کو ختم کر دیں گے اس چیز کو ختم کر دیں گے اور اس چیز کو ختم کر دیں گے ان اس سیکشنز کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ باقی ساری جو سیکشنز ہیں وہ کام ہو رہی ہیں ان کو کلیر کر دیں گے ایک دفعہ پھر ٹیسٹ ان کریں گے مجھے کوئی لوگ نہیں چاہیے کنسول میں ایک چیز جو اور میں یہاں پہ آٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایپ میں یہاں ایپ انٹری پائنٹ میں چاہ پہ بھی یہ ریاکٹ ڈیپ ٹول سے ہو گئے ہیں یہ مجھے نہیں چاہیے جسٹ ون مینٹ میں یہ انوارلمنٹ ویڈیابلز میں ڈریکٹ کروں گا یہ کانسٹ اس ٹیسٹنگ ایمپورٹ ڈاٹ میٹا ڈاٹ وی ٹیکس نہیں یہ بسیکلی کیونکہ ہم وی ٹیکس میں نہیں کر رہے ہم یہ اس میں کر رہے ہیں سائپریس میں آپ یہاں پہ ایک ویڈیپل انٹرڈیوز کروا سکتے ہیں کہ اکی میں ٹیسٹنگ کرنا ہوں اور اس کی بیس پہ اس کو ختم کر سکتے ہیں اکی میں ابھی کے لئے اس کو رہنے بگا کر سکتے ہیں یہ اتنا ضروری نہیں ہے سرور سے ایک لینڈم سے سیجیشن تھی جو میں یہاں پہ اس کو کر سکتے ہیں اکی یہاں اس کو کلوز کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم آدھے یہاں پہ یہ جو جنرل ٹیسٹ تھا وہ بھی پاس ہو گیا نیکسٹ اب ہم مووون کریں گے اور سرچ نیوز آرٹیکلز اور نیوز فیڈ ان دو پہ جسکے وہ لکھیں گے اس کے ساتھ یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفولی آپ کا اچھی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کے رلیٹیڈ کوئی پیسٹن ہو تو پلیز اسے کمنٹ سیکشن میں مینچن کریں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تلتا کے لئے اللہ حافظ